ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ اوفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک اور انڈین اپکمنگ کرکٹ سٹیڈیم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہیں وی ایس ایس کرکٹ سٹیڈیم انسنبالپور جو کہ اوڈیشا کا ایک اور بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ سٹیڈیم پہلے سے موجود ہے تو اسی کو ری ڈیولپ کیا جائے گا اس کے لیے ایک خوبصورہ 3D موڈل بھی اپروو ہو چکا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سٹیڈیم میں کیا کیا فیسلیٹیز ایڈ کی جائیں گی اور سٹیڈیم کی کپیسٹی کتنی بڑھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ کام کب شروع ہوگا کب تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا سٹیڈیم کے پرپورڈ 3D موڈل کو فلی ایکسپلین بھی کریں گے مگر اس سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں دوستو تھوڑی ہسٹری اس سٹیڈیم کی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ سٹیڈیم 1973 سے میچز ہوسٹ کر رہا ہے اور انڈین فریڈم فائٹر سرندرہ سائی اس کے نام پر یہ سٹیڈیم بنایا گیا ہے اس لیے اسے ویو سرندرہ سائی سٹیڈیم کہا جاتا ہے اب تک سٹیڈیم 15 فرس کلاس میچز کو ہوسٹ کر چکا ہے جن میں اوڈیشا ٹیم کے رنجی ٹرافی میچز بھی شامل ہیں رینویشن ڈیٹیلز کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمن فائیو ٹی نوین پٹنیک نے یہاں پر سی ایم اوڈیشا کی سپیشل انسٹرکشنز پر وی ایس اس سٹیڈیم کا وزٹ کیا اس میٹنگ میں سٹیڈیم کے ری ڈیویلپنٹ پروگرام کو یہاں کے لوکل آفیشلز کے ساتھ دسکرس کیا گیا اور یہاں پر آپ یہ ٹیبل پر موجود سٹیڈیم کا 3D میپ اور ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں نوین صاحب نے یہاں کے پلئیرز کے ساتھ بھی کافی ڈیٹیلز ڈیسکیشن کی ایک طرح سے یہاں پر ایک فانڈیشن سرمنی رکھی گئی تھی اور کافی انتظامات بھی کیے گئے تھے اب آ جاتے ہیں سٹیڈیم کی فیسلیٹیز اور رینویشن ڈیٹیلز کی طرف دوستہ یہ آپ 3D موڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی موڈرن اور سٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ سٹیڈیم ہونے جا رہا ہے اس سٹیڈیم کی آل موسٹ کمپلیٹ اوور ہالنگ کی جائے گی اور سنگل سٹینڈ سٹیڈیم کے آل ڈیریکشن پہلے کنسٹرکٹ کیا جائیں گے اور پھر تمام گیلریز کے اوپر ایک خوبصورت اور موڈرن روف جو کہ ٹینسائل فیبرکس کے پیسے سے بنی ہوگی اس کو یہاں پر انسال کیا جائے گا سٹیڈیم کے اراؤنڈ 4 LED لائٹس پولز کو بھی انسال کیا جائے گا تاکہ ڈے اینڈ نائٹ میچز کو یہاں پر ہوسٹ کیا جا سکے پہلے سٹیڈیم کی کپیسٹی 20 کے تماشائیوں کی تھی کیونکہ یہ بالکل ہی ایک لوکل اور بیسک لیول کا گراؤنڈ رہا ہے مگر اب رینویشن ورک میں سٹیڈیم کی کپیسٹی بھی انکریز کی جائے گی مگر ابھی تک فگر کپیسٹی کے حوالے سے انانونس نہیں کیا گیا اوورال اس تمام اوورالنگ پر تین کروڑ روپے کا خرچائے گا مگر بعد میں یہ رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے یہاں کے لوکل کا کہنا ہے کہ اس سٹیڈیم کی رینویشن کے بجائے سنبالپور کے لوگوں کو ایک نیا کرکرڈ سٹیڈیم دیا جائے کیونکہ یہ سٹیڈیم جس جگہ پر بنا ہے اسے مزید اکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا یہ کام دو سال کے عرصے میں کمپلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہم اس کے کام کی اپ ڈیئرز بھی آپ تک لاتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care and good bye